اسلام علیکم ایفرئیون سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں یہ 3P سوٹ ہے اور کیمبرک کی ہی شرٹ اور کیمبرک کی ہی ٹراؤزر ہے اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ شیفون میں ہے ٹھیک ہے اور مکسٹ شیفون جس طرح سے سٹاف ہوتا ہے وہ ہے اور میں آپ کو سارا یہ ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اور اس کی میں نے لیسے بغیرہ لینے کے لیے گئی تھی اس کے بھی کلپس میں نے اسی بلوگ میں ڈالے ہیں یہاں پہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں جو آپ اس میں پکچر دیکھ رہے ہیں موڈل کی اس میں بیک سائیڈ جو ہے وہ فل جو ہے اس پر پرنٹ ہے فلاہرز کا اور جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں بہت اچھا کلر ہے اور بڑا سودھنگ سا کلر ہے بلو ایسے بھی میرے پاس باقی کلرز تھے لیکن مجھے میں نے بلو بہت عرصے سے نہیں پینا تھا تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ چلو تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اچھا یہ شرٹ کا جو ہے جو اب میں کھول رہی ہوں یہ فرنٹ ہے فرنٹ پر دامن پر فل اسی طرح فلاہرز بنے میں ہیں بڑے بڑے پھول بنے میں ہیں اور اوپر اس طرح سے تھوڑی تھوڑے بکفے سے پھول بنے میں ہیں اور بورڈر اس کا ہے یلو سے کلر کا لیمن کلر کا اور ساتھ می کی ٹراؤزر اس کا پلین کیمبرک سٹف نہیں ہے اور ٹراؤزر تو خیر کیمبرک میں ہی میں پہنتی ہوں بڑے اچھے لگتے ہیں اس سے ایک ان کی جو کریز ہے وہ بڑی نیٹ آتی ہے اچھا یہ دوپٹہ ہے بڑا زبردست قسم کا اس کا پرنٹ ہے اور اس کے بورڈر اسی طرح وہ لیمن ییلو کلر کے وہ ہیں اور دوپٹے پہ میں زیادہ کام بغیرہ کچھ بھی نہیں کرواؤں گی کیونکہ کیجول ویئر کے لیے ہی میں نے یہ بنوانا ہے تو دوپٹے کی چاروں طرف میں اس کو سٹیچ کروا لوں گی پی کو نہیں کرواؤں گی اس سے تھوڑا سا نا وہ عجیب سا ایسے سٹیف سا ہو جاتا ہے دوپٹہ تو وہ اچھا نہیں لگتا یہاں پہ میں پھر لیسز والی شاپ پہ آگئی تھی تو میں نے پہلے ان سے وائٹ کلر کی بھی لیسز نکلوائی اور پھر میں نے بلو کلر کی بھی نکلوائی میں نے کہا دونوں رکھ کے دیکھ لیتی ہوں جو اس پہ سوٹ کرے گی وہ پھر میں چاہوں لے لوں یہاں پہ میں خود بھی آگئی اچھا میں نے یہاں پہ اتفاقن بلو کلر کے مختلف شیڈز پہنے ہوئی ہیں لیکن یہ بھی بڑا جس طرح کہتے ہیں کہ بہت پرانیا ہے یہ میرا ڈریس ہے جو میں نے پہنا ہوا تھا اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا دکھا بھی دیا جو شاپ تھی اسکیوز می میرا آج کل تھوڑا سا سروٹ انفیکشن جال رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ وائٹ مجھے جوائنٹ لیس چاہیے تھی جو میں نے شرٹ کی جو بازو ہیں بازو کے اندر جوائنٹ لیس لگوانی تھی تو وہ میں ان سے مانگ رہی تھی یہاں پہ یہ تو اس کے لئے میں چیک کر رہی تھی بورڈر پہ اگر لگ جائے اچھا مجھے یہاں پہ جوائنٹ لیس چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے نا تھوڑی سی براڈ لیس چاہیے تھی مطلب چوڑی والی جس طرح ٹو انچ براڈ ہو جو میں نا شرٹ کے فرنٹ بیک کا جو دامن ہے اس پہ لگوانی تھی اچھا یہ والی جو جائنٹ لیس ہے یہ مجھے پسند آگئی تھی یہ ایک ہی ہے میں نے لی تھی اور ساتھ میں یہ جو آپ لیس آپ دیکھ رہے ہو یہ میں نے لی تھی شرٹ کے فرنٹ بیک دامن پہ لگوانے کے لئے اور بازووں کے آگے بڑھا کر جس طرح سے لگتی ہے لیس بازو میں نے سری کورٹر ہی بنوانے ہیں لیکن جس طرح تھوڑے سے کھلے کھلے ہوتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اور ذرا تھوڑا سا کیجول ویئر میں جو ہے نا کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں اس طرح سے یہ لیس آپ دیکھیں یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس پہ بڑی مطلب ڈریس کو جس طرح ہوتا ہے نا پرومیننٹ کریں اس طرح کی لیس مجھے چاہیے تھی تو بس اس طرح سے پھر جی میں نے یہ دونوں لیس بھی لے لی تھی اور پھر میں نے ٹیلر کے پاس جانا تھا اور ٹیلر کے پاس گئے تو وہاں پہ لائٹ نہیں تھی بہت تھی جو ہے جتن کرنے کے بعد پھر ہم نے ٹیلر کو دیئے کپڑے اور ٹیلر صاحب نے مجھے جب دیئے کپڑے تو اس میں جو ہے وہ شرٹ میں ایک دو جو تھے وہ پرابلمز تھے شرٹ کے بازو میں انہوں نے جوائنٹ ٹال دیا تھا اور مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ کیوں اس طرح کیا ہے انہوں نے بہرحال اس کو پھر میں نے خود سے ٹھیک کیا اچھا یہاں پہ یہ ایک ٹراؤزر بھی میں نے سٹیج کرنے کے لیے دینا تھا یہ براؤن ہے لیلن سٹف میں نا تو مجھے اس کے ٹراؤزر کے پانچوں کے اندر جوائنٹ لیس چاہیے تھی ذرا چوڑی والی جو یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں اس کا کلر بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا یلوش سائٹ پہ جا رہا ہوگا لیکن یہ لگ کر بہت اچھا لگ رہا ہے میں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی میرا دل چاہا کہ آپ کو ساتھ شیئر کروں بہت سے لوگوں میں سے برین مسالہ پسند کرتے ہوں بہت سے لوگوں کے گھر میں بنتا ہوگا تو میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا چھوٹی سی ریسپی بھی ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بہت سیمپل سا میتھرڈ ہم لوگ بہت سیمپل طریقے سے بناتے ہیں دو دین پیاز بڑے بڑے لے لیے فائنلی چوپت اس کے اندر میں نمک ڈال دیا 1 ٹی سپون ڈال لیں 1 ٹی سپون نہ ڈالیں بلکہ 1 ٹی سپون ڈالیں کیونکہ دو مغز تھے ان کی اتنی کونٹیٹی بنتی ہے اس میں حلدی ڈال دی سبز دھنیا کہہ رہی ہوں خوشت دھنیا پاؤڈر ہوتا ہے لال مچ پاؤڈر اس کو مسالے کو اچھے سے مکس کر کے برین مغز کو ہم نے الگ سے بوائل کر لینا ہے نمک اور حلدی ڈال کر اس کا پانی ڈرین کر دینا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو ڈال کے اگر آپ لوگ چنکی برین مسالہ پسند کرتے ہیں تو آپ چنکس میں رہنے دیں ہم لوگ اس کو اس طرح سے بلکل مکس کر کے پسند کرتے ہیں اس کو اس طرح سے مکس کر کے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے سے اس کو بھونیں اور اوپر دھنیا وغیرہ سے گارنش کر لیں بہت یمی قسم کی ڈلیکیسی ہے سب لوگ تو نہیں کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ بنتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے ای ہوپ آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہوگا اور نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور اپنا گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ